ہائی فرنڈز آج میں ایک انٹاسیٹ کیپسول کا ریویو کرنے جا رہا ہوں پیٹ میں بننے والی گیس بدحجمی اور ایسیڈیٹی کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسین کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے او میل ٹونٹی میلی گرام کیپسول برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپ لابد ہوتا ہے جکسن پال فارما سٹکلز لیمیٹیڈ کے دورہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹین کیپسول کا ایک اسٹرپ مارکیٹ میں فورٹی ون روپیز کا اپ لابد ہوتا ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو میشنا کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرنڈز اس میں اومپراجول 20 میلی گرام کی ماترہ میں اپ لابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈز اس کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرنڈز جوسک 20 میلی گرام کیپسول جسے امکیور فارماسیوٹیکل سے لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اومپراجول 20 میلی گرام کیپسول جسے کیڈلا فارماسیوٹیکل سے لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے السیکیور کیپسول جسے جی آر ای ای ایف لیبرٹریز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اومی پراج نووو 20 میلی گرام کیپسول جسے الکیم لیبرٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور کو پراج 20 میلی گرام کیپسول جسے ٹیلنٹ انڈیا لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرنس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپ لفظ یہ کچھ ایسے ڈیفرنٹ برانس ہے جنہیں آپ اس میڈیسین کے نہ ملنے کی سیطھی پر میں پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ اس کے اندر کا سالٹ یا مولیکیول سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسین کے پراموک استعمال کے بارے میں تو جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ ایک انٹاسیٹ کیپسول ہے اور اس کا استعمال سینے میں ہونے والی جلن میں گیسٹو ایسو فیجیل ریفلیکس دیسیز یعنی ایسیڈ ریفلیکس کی کمپلین میں پیپٹیکل سیڈیسیز میں اور گیس بننے کی کنڈیسن میں اس میڈیسین کا استعمال کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسین کے کچھ پراموک سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو جنرلی جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں چلانا چکرانا گھبرہت جیسے ہونا پیٹ درد ہونا الٹی کا ہونا پیٹ فولنا سردرد کا ہونا یا ڈائریا اتیادی کا ہونا اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں نوٹ کیے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسین کو کیسے استعمال کرنا چاہیے تو فرنس ڈاکٹر کے ریجیمن کو فالو کرنا چاہیے اس کے بتائے گئے ڈوج اور ڈیوریشن کے انصار میڈیسین کو استعمال کرنا چاہیے اس میڈیسین کو ثابت نکلنا چاہیے اسے توڑنا پیسنا چبانا یا کسلنا نہیں چاہیے کیپسول کے اندر کا پاوڈر یا اس کے منی ٹیبلیٹس کو نکال کر استعمال نہیں کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں فرنس میں میڈیسین کام کیسے کرتی ہے تو فرنس اومیج کیپسول جو ہوتا ہے وہ پی پی آئی ہوتا ہے پروٹان پمپ انہیویٹر ہوتا ہے یہ ایسٹ کی ماترہ کو کم کرنے کا کام کرتا ہے جس سے شریر میں بننے والی جو ایسٹ کے قرآن ہونے والی آپچان ہوتی ہے سینے کے جلن ہوتی ہے گیس کی کمپلینڈ ہوتی ہے اس سے آپ کو رہت ملتی ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسین سے جوڑی کچھ آنے باتوں کے بارے میں تو فرنس یہ میڈیسین آپ کو ایک اسمبیدن سیل میڈیسین کی طرح کام کرتی ہے اور لمبے سمیں تک کے لیے آپ کو رہت پردان کرتی ہے اگر آپ گیس سے بچنا چاہتے ہیں یا ایسیڈیٹی سے بچنا چاہتے ہیں بدحجمی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں الگ سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کاربونیٹڈ جو ڈرنک ہوتے ہیں سوفٹ ڈرنک جیسے جنہیں ہم کولڈ ڈرنکس بھی کہتے ہیں سائٹرہ جوز جو ہوتے ہیں تلہ بھونا کھانا ہو گیا مرچی والا کھانا ہو گیا مسالوں والا بھوجن ہو گیا کیفین یکت پی جیسے چائے کافی اتیادی سے آپ کو بچنا چاہیے کم ماترہ میں انہیں استعمال کرنا چاہیے آپ کو سراب اور دھوم رپان سے بھی بچنا چاہیے دیر رات تک جاگنے سے اور دیر رات کو کھانے سے آپ کو بچنا چاہیے اپنے چکسک کو آپ کو سوچت کرنا چاہیے یادی آپ کو پانی جیسا دست لگتا ہے یا پیٹ میں درد ہوتا ہے یا پھر بخار آتا ہے اگر آپ کو لمبے سمجھ تک میڈسین یعنی لگ بھگ پندرہ دن یا بیس دن تک اگر آپ میڈسین کو لے رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی رسپونس نہیں مل رہا کسی پرکار کا کوئی آپ کو آرام نہیں لگ رہا ہے تو آپ کو میڈسین کو بند کر دینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں پرامرس عوض سے کرنا چاہیے اس میڈسین کو لمبے سمجھ تک لینے سے آپ کی ہڈیاں کم جور ہو سکتی ہیں جیسا کہ ان پی پی آئی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ کیلسیم کے سپلیمنٹ کا سیون کریں یا ڈاکٹر سے اوچت پرامرس کریں اگر آپ کے ڈاکٹر نے کچھ ایسے کنٹینٹ اس کے ساتھ لینے کے لئے دیئے ہیں جو منرل سے لوڈڈ ہیں جیسے میگنیسیم یا کیلسیم سے لوڈڈ ہے تو اس میڈسین کا آپ کو سیون کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے بنا بتائے اچانک سے آپ کو میڈسین کو لینا کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو کچھ بسیس پرکار کے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں جیسے یورینیشن کا بہت زیادہ کم ہو جانا سوجان آ جانا شریر میں پیچھے پیٹھ میں درد ہونا اُلٹی ہونا جی میں چلانا چکر آنا تھاکان جیسے لگنا تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرس عوض سے کرنا چاہیے اگر آپ میڈسین کا کوئی ڈوج بھول گئے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے اس میڈسین کو ڈوج کو لے لینا چاہیے پرانتو اگر اگلی خوراک کا سمیہ ہو گیا ہو تو آپ کو پچھلی خوراک کو چھوڑ دینا چاہیے اور نردھارت سمیہ پر اگلی خوراک کو لینا چاہیے میڈسین کے ڈوج کو ڈبل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے سیپٹی فیچرز کے اگر میں بات کروں فرینڈز تو اس میڈسین کو لینے کے دوران آپ کو الکوہل کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے گربہ وسطہ کے دوران یا استنپان کے دوران اگر آپ اس پیریڈ سے گجر رہے ہیں تو آپ کو اس میڈسین کو بینہ ڈاکٹر کے پرامرز کے نہیں لینا چاہیے ڈرائیونگ موڈ کے اگر میں بات کروں تو حالکہ ایسا کوئی پرمان نہیں ہے کہ اس میڈسین کو لینے کے بعد نیند آتی ہے پرنتو پھر بھی آپ کو سیفٹی پوروک ڈرائیونگ کرنا چاہیے کڈنی روگ اور لیور روگ سے جوڑی کسی پرکار کی سمسک اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کریں اس کے پاس چاہیے میڈسین کا سیون کریں تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈسین کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل پر لگتار میڈسین کی ریویو آتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہیں ہوگا صرف ویڈیو کے ادھار پر میڈسین کا سیون کرنے سے بچیں یہ آپ کے لئے ہانی کارک ہو سکتا ہے اپنے ڈاکٹر سے اوچت پرامرز کرنے کے پاس چاہتی اس کے پرسکرپسن کے پاس چاہتی آپ کو میڈسین کا سیون کرنا چاہیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کسی اچھے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لئے گڑ بائی آپ کا دن صبح ہو جائے ہند